ہلو فرنڈس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کا راجستان پی ٹی ٹی کا اقزام ہونے والا ہے نو جون دو ہزار چوبیس کو اسی کے زندل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوزشنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک او سیتھ ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنے کا نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں پلیس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گائس راجستان پی ٹی ٹی کی اقزام ڈیٹ گھوشت کر دی گئی ہے نو جون دو ہزار چوبیس کو اقزام آئے اوجیت کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف پچاس دن سیس ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے جنرل ہندی کے کل 80 کوئیسنس لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 80 کوئیسنس میں 75 کوئیسنس کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا جنرل ہندی کی جواب لوگوں کی تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے تو خود سے پریاس کیجئے گا ان سبھی کوئیسنس کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیئر کر دوں گا نردیس ایک سے تس دیئے گئے واقعوں میں رنگین چھپے ہوئے سبدوں کی سدھوورتنی کے لئے اچھیت بکلپ چونی ہے پوجینی پتا جی کو سادر پرنام پوجینی کی سدھوورتنی کیا ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے پوجینی کیسے لکھا جاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا راجستان کی سبھی پریچھاؤں میں یہ کوئیسنس سب سے زیادہ بار پوچھا گیا ہے گلاس کو بس شیئر کر دیجئے سبھی بچے اور ویڈو کو لائک کر دیجئے پوجینی کی سدھوورتنی کیا ہوگی دیکھیں اگر آپ پوجینی لکھتے ہیں تو پوجینی لکھنے کا جو طریقہ ہے پوجینی ایسے لکھا جاتا ہے یعنی اے اپسن جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا سبھی بچے روپ رس گند آدھ کے انبھاؤں کے لئے منوس کے پاس پانچ گیانندریاں ہیں گیانندیاں کی سدھوورتنی کیا ہوگی یہ بھی کوئیسنس کافی اپورٹن ہے راجستان کی سبھی پرچومی یہ کوئیسنس کا اپی بار پوچھا جا چکا ہے گیانندریاں گیانندریاں کیسے لکھا جائے گا دیکھیں گیانندریاں لکھنے کا جو طریقہ ہے گیانندریاں ایسے لکھا جاتا ہے یعنی اس کی سدھوورتنی جو ہو جائے گی وہ ہو جائے گی گیانندریاں نیس کوئیسنس دیکھے گا سبھی بچے چندر جیوٹسنہ سے سارا دکھ دھوال پرتیت ہوتا تھا جیوٹسنہ کی سدھوورتنی کیا ہوگی جیوٹسنہ کیسے لکھا جائے گا پورے ایٹی کوئیسنس کا ٹیسٹ ہے پورا ٹیسٹ لگائے گا بیس سے چھوڑ کر کسی بھی بچے کو نہیں جانا ہے اگر آپ کو سرکاری سیٹ چاہیے تو جو بھی کلاسی آپ لوگوں کی چل نہیں ان کلاسوں کو بہنچ کیجئے میں آپ کو وہی کوئیسنس کرا رہا ہوں جو کہ آپ کے ایکزام میں ٹرینڈ کرتے ہیں میں آپ کو وہی کوئی کوئی کوئیسنس کرا رہا ہوں کوئی یونیک کوئیسنس ہے لیٹس پٹن پر آدھاریت تو پورا ٹیسٹ لگائے گا آپ لوگ جیوٹسنہ کی سدھوورتنی کیا ہوگی دیکھیں جیوٹسنہ کو لکھنے کا جو طریقہ ہے جیوٹسنہ ایسے لکھا جاتا ہے تو سی آپسنس جو یہ آپ کا کریکٹ ہو جائے گا تمہیں اس کار کے لئے سمجھت پارسٹرمک ملے گا پارسٹرمک کی سدھوورتنی کیا ہوگی پارسٹرمک کیسے لکھا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے پارسٹرمک کیسے لکھا جائے گا دیکھیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پارسٹرمک لکھنے کا جو طریقہ ہے پارسٹرمک ایسے لکھا جاتا ہے تو دی اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بالکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھے گا سبھی بچے ساہیت کار ہی سمجھ کو دکھ ورانت ہونے سے بچا سکتا ہے دکھ ورانت کی سدھوورتنی کیا ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے کہ دکھ ورانت کی سدھوورتنی کیا ہو دکھ ورانت کیسے لکھا جاتا ہے دکھ ورانت دیکھیں دکھ ورانت کر رہے ہیں تو دکھ ورانت ایسے لکھا جاتا ہے تو اے اوپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا نیس کوشن دیکھے گا نسکرسطہ رود ہو کر جینے سے بہتر ہے حس بول کر جینا تو نسکرسطہ کی صدیو پرتنی کیا ہوگی یہ بھی کوئیسنس کافی انپورٹنٹ ہے جو بھی میں آپ کو کوئیسنس کرا رہا ہوں بلکل نیو پیٹرن پر آداریت میں آپ کو کوئیسنس کرا رہا ہوں یہ کوئیسنس آپ کو کسی بھی بک میں نہیں ملیں گے تو پریکٹس کر لیجئے کیونکہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ لوگ اتنے زیادہ ہندی کے کوئیسنس آپ لوگوں کے تیار ہوں گے اگر آپ پریواسطہ یاد کریں گے نیام یاد کریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے جلدی سے آنسر دیجئے سبھی بچے تو دیکھئے نسکرسطہ لکھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ رہا سی اوپسنس کریکٹ ہو جائے گا جل پرپات کو دیکھ کر من احلاد سے بھر گیا احلاد کی صدو برتنی کیا ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے احلاد احلاد کو لکھنے کا جو طریقہ احلاد کیسے لکھا جائے گا احلاد ایسے لکھا جاتا ہے یعنی اوپسنس Çünkü آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اس شہتہ کے لئے میں آپ کا صدایب انگرہیت رہوں گا انگرہیت کی صدو برتنی کیا ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے جلدی سے آنسر دیجئے سبھی بچے انگرہیت کی صدو برتنی کیا ہوگی دیکھئے انگرہیت کو لکھنے جو طریقہ ہے نا اگر آپ لوگ انگرہیت لکھتے ہیں تو انگرہیت ایسے لکھا جاتا ہے یعنی بی اوپشنز جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیاز کوسن دیکھے گا تمہارا یہاں کتھن ماتر اتیش یوکتی ہے اتیش یوکتی کی سدھ برتنی کیا ہوگی اتیش یوکتی کیسے لکھا جائے گا دیکھیں اتیش یوکتی کو لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کی سدھ برتنی جو ہوگی ایسی ہوگی یعنی دی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا سنیاسی اپنیاس کے رچیتا الاجن جو سی ہے تو رچیتا کی سدھ برتنی کیا ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے دیکھیں رچیتا گر آپ نے لکھیں گیا تو رچیتا کی سدھ برتنی یہ ہوگی یعنی دی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا سیئر کر دیجئے ایک بار آپ لوگ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نیا کوششیں دیکھے گا سبھی بچے نردیس 11 سے 15 دیئے گئے سبدوں میں پریوکت سندھی کا چین کیجئے شڑانن شڑانن میں پریوکت سندھی کیا ہوگی بیانجن سندھی سور سندھی ویسرگ سندھی یا گون سندھی دیئے گئے سبدوں میں پریوکت سندھی کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو شڑانن میں پریوکت سندھی کیا ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں جب آپ سے ٹوڑنے گے نا تو ٹوڑنے پر اس کی جو سندھی ہو جائے گی اس کی سندھی ہو جائے گی شٹ دھن آنن ایسی ہوگی نا شٹ دھن آنن تو شٹ کا ارث کیا ہو جائے گا شٹ کا ارث ہوتا ہے بیانجن سندھی یعنی اے اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے دھرم آتما دھرم آتما میں کونسی سندھی ہوگی سور سندھی بیانجن سندھی ویسرگ سندھی یا یان سندھی دھرم دھن آتما دھرم دھن آتما ماں کیا ہوگی تو یہاں ہو جائے گی سور سندھی یعنی اے اوپسن جو آپ تا کریکٹ ہو جائے گا رے خانکت رے خانکت میں پریوکت سندھی کیا ہوگی گونہ سندھی وردہ سندھی دیرگ سندھی یا سور سندھی رے خانکت رے خادھن آنکت کون سندھی ہوگی یہاں پہ یہ بھی کوششنز کافی انپورٹنٹ ہے لگوال لگوال راجستان کی سبھی پریچہوں میں یہ کوششنز کافی بار پوچھا جا چکا ہے تو رے خانکت میں ہو جائے گی دیرگ سندھی تو جو بھی بچے اوپسن نمبر سی کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے نشل نی دھنشل نی 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 ایسے لکھا جائے گا نا تو یہ بسرگ کے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بسرگ کا نشان ہے یہ تو بی اوپسن کریکٹ ہو جائے گا دروپی یوگ میں کیوں سے سندھی ہوگی بسرگ سندھی یعن سندھی گون سندھی یا دیرگ سندھی دردھن اوپیوگ اس میں کون سندھی ہوگی دردھن اوپیوگ یعنی اے اوپسن کریکٹ ہو جائے گا نیسرگ سندھی ہو جائے گی نیس کوشن دیکھے گا سبی بچے دیئے گئے سبدوں میں سماس بتانے کے لیے اوچیت بکلپ کا چین کیجئے چندر سیکھر میں کون سا سماس ہوگا چندر سیکھر کسے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ اس کا سماس بگرہ کیجئے اس کا سماس بگرہ کیا ہوگا چندر ہے سکھر پر جس کے یعنی کی بھگوان سپ جب کسی واقع میں کسی پرسیدیو ویقتی یا بھگوان کے نام آ جائے جب کسی واقع میں کسی پرسیدیو ویقتی یا بھگوان کے نام آ جائے وہاں پر کون سا سماس ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے بہوپریہ سماس یعنی سی اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے جیسے کی دشانن دشانن ہے جن کے یعنی کی راون یہ پرسیدیو ویقتی ہے اس لئے یہاں پر بھی بہوپریہ سماس جیسے کی اکثر پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے لمبا اودر لمبا اودر ہے جن کا اس میں کون سا سماس ہوگا اس میں بھی بہوپریہ سماس ہو جائے گا جب کسی واقع میں کسی پرسیدیو ویقتی یا بھگوان کے نام آ جائے وہاں پر ہوتا ہے آپ کا بہوپریہ سماس آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیاز کو سن دیکھے گا رات اور دن میں کون سا سماس ہوگا بیچ میں یوجک چن دیکھ لیجے آپ لوگ کی بیچ میں یوجک چن ہے تو وہاں پر کون سا سماس ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے دو اندر سماس تو اس اے آپسنز کریکٹ ہو جائے گا بہن بھائی تو بہن اور بھائی تو بہن اور بھائی کے بیچ میں ایک یوجک چن آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہاں پر کونس سماس ہوتا ہے بہن بھائی تو بہن اور بھائی میں ہو جائے گا دون دس سماس یعنی سی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا دس مخ دس مخ میں کونس سماس ہوتا ہے دس مخ کس کو کہا جاتا ہے رابن کو کہا جاتا ہے دس آنن ہیں جن کے تو یہاں پر کونس سماس ہو جائے گا وہ اوپری سماس ہو جائے گا یعنی بی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا یہ تھا شکتی میں کونس سماس ہوتا ہے دیگو سماس یہ مانے آپ کو کل بتایا تھا جب بھی پوچھا جائے اب بہت سماس پر ٹک کر دیجئے دیش بھکتی دیش بھکتی میں کون سماس ہوگا دیش میں بھکتی یعنی دیش الگ ہے اور بھکتی الگ ہے جب آپ لوگوں نے دونوں کو جوڑ دیا تو کیا ہو گیا دیش بھکتی جب بھی ایسا کوشنس پوچھا جائے آنکھ بند کر کے تطور سماس پر ٹک کر دیجئے ہست لکھت ہست لکھت میں کون سا سماس ہوگا اب دیکھئے ہست الگ ہے اور لکھت الگ ہے دونوں کو جوڑ دیا گیا کیا ہو گیا ہست لکھت کوشش کیجئے کی سوٹر کے مادیم سے کوششنس کو سول کریں پوری کوشش کیجئے ٹھیک ہے اگر آپ نیم پریباسہ میں چکر میں پڑ گئے تو آپ کبھی بھی سماس نہیں کر پائیں گے ہست الگ ہے لکھت الگ تو دونوں کو ملا دیا جائے تو کیا ہو جائے گا ہست لکھت تو یہاں پر بھی ہو جائے گا تطور سماس تری نیتر سنخیہ باشی سبد ہے تو یہاں پر کون سا سماس ہوگا تری نیتر جہاں پر سنخیہ باشی سبد ہوتا ہے وہاں پر کون سا سماس ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے دیگو سماس یعنی سی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا بیچ میں یوڑا چین ہو وہاں پر ہوتا ہے آپ کا دوندر سماس بھر پیٹ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ تھا انوپرتی بڑا بھر بھر پیٹ بھر کے یہاں پر کون سا سماس ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا ابھی بھر سماس یعنی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا نیتر سکوشن دیکھے گا آنند مگن یعنی آنند الگ ہے مگن الگ ہے تو دونوں کو جوڑ دیا گیا تو کیا ہو گیا آنند مگن تو یہاں پر کون سا سماس ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا تطور سماس یعنی بی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پرتیک سبد سمو میں چار چار سبد دیئے گئے ہیں ان میں سے تین کے ارث سمان ہے ایک سبد بیمل ہے بیمل سبد کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو سو سمجھ کر آنسر دیجئے گا سبی بچے امرت پیوس شدہ لوچن بتائیے کیا آنسر ہوگا اس میں آپ کو بیمل سبد کی پہچان کرنی ہے ایسے بھی کوئیسنس پیپر میں پوچھے جائیں گے تو اس میں جو آپ کو لوچن دکھ رہا ہے لوچن یہ آپ کا بیمل سبد ہو جائے گا ڈی اعپسنس کرنٹھ ہو جائے گا اکل اس میں بیمل سبد کی پہنسر ہوگا تو اس میں جو سوم دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ سوم یہ آپ کا بیمل سبد ہو جائے گا سیما ساگر پارابار جلدھی اس میں بیمل سبد کی پہنسر ہوگا تو اس میں جو سیما ہے نا یہ آپ کا بے مل سبت ہو جائے گا a options correct ہو جائے گا دوش پریبات نندہ برائی جلدی سے آنسر دیجے سب ہی بچے بے مل سبت کی پہچان کیجئے اس میں جو دوش دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا بے مل سبت ہو جائے گا یعنی a options correct ہو جائے گا انیائے دھاندلی پرائین اندھیر بے مل سبت کی پہچان کیجئے سب ہی بچے اس میں جو پرائنڈ ہے نا یہ آپ کا بیمل سبت ہو جائے گا ٹھیک ہے تکت راجگدی سنگھاسن جانسیل اس میں بیمل سبت کی پہچان کرنے ہیں آپ لوگوں کو بتائیں اس میں بیمل سبت کونسا ہوگا پورا ٹیسٹ لگائے گا اسی کوئیسنس کا ٹیسٹ ہے سمیہ آپ لوگوں کے پاس بہت ہی کم ہے بلکل یونک کوئیسنس ہے ایسے کوئیسنس آپ کو کسی بھی بک میں نہیں ملیں گے بہت ہی اچھے لیبل کے کوئیسنس اگزام لیبل کے کوئیسنس جلدی سے آنسیل دیجئے سبی بچے سیسن کو سیئر کر دیجئے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے جانسیل جو ہے یہ آپ کا بیمل سبت ہو جائے گا ویت دھن ویرتی بھتتہ اس میں بیمل سبت کونسا ہوگا اس میں جو ویرتی ہے نا یہ آپ کا بیمل سبت ہو جائے گا یعنی سی آپسنس کریکٹ ہو جائے گا سison ناغر جیبر علنکار امی بیمل سبت کی پیچان کیجئے اج calculus ہونکا اس میں جو ناغر ہے یہ آپ کا بیمل سبت ہو جائے گا یعنیany b options کریکٹ ہو جائے گا سورب جلج pen quanji کنج اس میں بیمل recently دوستہ بھی بیمل سبت کی پیچان کیجئےRA سورب جو ہے نا یہ آپ کا بیمل سبد ہو جائے گا یعنی اے اپسنس کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیاز کوشن دیکھے گا چھتیس سے پہنچالیس پرتیک پرسند کے نیچے دیئے گئے چار سبدوں میں سے بلوم سبد گیاد کیجئے شامیس کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے نیرامیش بیشنب شاکہ ہری ماس رہیت شامیش کافی انپورٹنٹ کوشنس ہیں لگوک لگوک راجستان کی سبھی پریچھاؤں میں سب سے زیادہ باری کوشنس پہنچا جا چکا ہے شامیس کا بل بلوم شبد ہوتا ہے نیرامیش یعنی اے اپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے بیائے کا بلوم شبد کیا ہوگا دھنا گم آمدنی دھنو پارجن آئے بیائے کا بلوم شبد کیا ہوگا جلدہ اسے آنسر دیجئے سبھی بچے تو بیائے کا بلوم شبد ہوتا ہے اوپشن نمبر ڈی آئے آئے بیائے یعنی اس کا اُلٹا سہیوں کا بلوم شبد کیا ہوگا بپرپ ورہ بیوگ یا پارتھک کے سہیوں کا بلوم شبد کیا ہوگا سہیوں کا بلوم شبد ہوتا ہے بیوگ یعنی سی اوپشنس کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک نیس کوسن دیکھے گا روکش کا بلوم شبد کیا ہوگا فیچھل چکڑ اسکنگ سرس روکش کا بلوم شبد کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو روکش کا بلوم شبد ہوتا ہے اس نگد یعنی سی اوپشنس جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا سوچم کا بلوم شبد کیا ہوگا بڑا موٹا بشال اس تھون سوچم کا بلوم شبد کیا ہوگا تو سوچم کا بلوم شبد ہوتا ہے اس تھون یعنی ڈی اوپشنس جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا بگٹن کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے شاموہکتہ سنگٹھن ایکی کرن سماسٹی بگٹن کا بلوم شبد کیا ہوگا جلدی سے آنسر دیئے سبی بچے تو بگٹن کا بلوم شبد ہوتا ہے سنگٹھن تو جو بھی بچے option مر وی کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اچھا یہ بتائے گا وکاس کا بلوم شبد کیا ہوگا اُللاس، ہاش، وناش یا پریہاش وکاس کا بلوم شبد کیا ہوگا وکاس کا بلوم شبد ہوتا ہے ہاش تو جو بھی بچے option مر وی کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے انایاز کا بلوم شبد کیا ہوگا شایاش، بپریہاش، پریہاش، آبھاش انایاز کا بلوم شبد کیا ہوگا انایاز کا بلوم شبد ہوتا ہے شایاش یعنی اے option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے گریما کا بلوم شبد کیا ہوگا کالیما، لگوما، ارونیما، لالیما گریما کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے تو گریما کا بلوم شبد ہوتا ہے لگوما تو v option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سب لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اپیکچہ کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے ویکچہ اپیکچہ 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 یا پریکچہ اپیکچہ کا بلوم شبد کیا ہوگا اپیکچہ کا بلوم شبد ہوتا ہے اپیکچہ c option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے نردیس چالیس سے پچپن نیچے دیئے گئے واقعانسوں کے لئے صحیح بکلپ کا چین کیجئے کوئیسنس میں کیا پوچھا جائے ہیں جس بیماری کا ٹھیک ہونا سمبب نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں اشادے، وکٹ، بھیانک، حتک جس بیماری کا ٹھیک ہونا سمبب نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں تو جس بیماری کا ٹھیک ہونا سمبب نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں اشادے تو اے آپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن کیا جس پر بجے پرابت کر لی گئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں جس پر بجے پرابت کر لی گئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں تو جس پر بجے پرابت کر لی گئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں سور کے ادھے ہونے کا استھان ادھے آچل سور کے ادھے ہونے کا استھان اس کو کیا کہتے ہیں تو سور کے ادھے ہونے کا استھان اس کو کیا کہتے ہیں ادھے آچل یعنی ا اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائے جو کہا نہ جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں آکتھنی ہے آکتھے نامنکن جو کہا نہ جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں تو جو کہا نہ جا سکے اس کو کہتے ہیں آکتھنی ہے وی اوپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا نیس کو سن دیکھے گا جسے بہت باتیں کرنی آتی ہوں وچال گمبیر سمالوچک مونی جسے بہت باتیں کرنی آتی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں جلدی سے انتر دیئے سبی بچے جسے بہت باتیں کرنی آتی ہوں اس کو کہتے ہیں وچال اے آپشن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا سبی بچے جو اسطری کے وشی بھوت ہو اس کو کیا کہتے ہیں اسطریداز گولام اسطرن پریمی جو اسطری کے وشی بھوت ہو اس کو کیا کہتے ہیں جو اسطری کے وشی بھوت ہو اس کو کہتے ہیں اسطرن یعنی سی آپشن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا جو سمان نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں برابر جٹل جو شمان نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جو شمان نہ ہو اس کو کہتے ہیں وشم یعنی دی اوپشن جو آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیس کوشن دیکھے گا جسے پڑھنا لکھنا آتا ہو علپ گیانی سچھت ودی جیوی ساکچھر جسے پڑھنا لکھنا آتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں جسے پڑھنا لکھنا آتا ہو اس کو کہتے ہیں ساکچھر تو جو یہ بیارتی دی اوپشن کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے جہاں کھانا مکت میں ملتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں بھنڈار لنگر خوراک راشن جہاں کھانا مکت میں ملتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لنگر یعنی بی اوپسنز جو آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا جو اپنے کرتبے کو نا جانتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں انجان اجیانی کی کرتنمور یا کرتبہ ہن جو اپنے کرتا پہ کوئی نہ جانتا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کنکت مون یعنی سی اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھے گا سبی بچے نیچے دیئے گئے نیچے دیئے گئے واقعوں میں ریکٹے ستان میں اچھے تسبب بھرنے کے لیے سائی بگلپ کا چین کیجئے مطر کے چوناؤ کی خالیستان پر جیون کی سفلتہ نربھر کرتی ہے مطر کے چوناؤ کی مطر کے چوناؤ کی اپیوکتتہ پر جیون کی سفلتہ نربھر کرتی ہے اگلا کوشن کے بھارتی ہے سمیدان میں بھیدباؤ کے لیے کوئی خالیستان نہیں ہے اسثان ویدان اوصر روزان بھارتی ہے سمیدان میں بھیدباؤ کے لیے کیا نہیں ہے اسثان نہیں ہے جو بھی بچے اوپشن نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے سامپردائی کا راشتی ایکتہ کے لیے کیا ہے وردان ابھیشاپ پریتاب پشاطاب سامپردائی کا راشتی ایکتہ کے لیے کیا ہے ابھیشاپ تو جو بھی بچے اوپشن نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں اگلا کوشن کیا ہے اپنے کتھن کی ستتہ کیجئے پرکٹ شد پرمارت ویقت اپنے کتھن کی ستتہ پرمارت کیجئے یہاں پر کیا جائے گا پرمارت سی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن نمبر ہے بھارت کے سانسکرتک اتکرس کا خالیستان آج بھی دچھین بھارت کے مندروں میں کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اب لوکن بلوکن ویچھن ڈرشن اب لوکن کیا جاتا ہے تو جو بچے اوپشن نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھے گا سبھتا کا مولیانکن اس تریوں کے پرتی پرسوں کے خالیستان کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے چرکتر آجرن سباو ڈرشنکون یہاں پر کیا آئے گا یہ خالیستان آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر کیا آئے گا اس کو پون کرنا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں گائز تو جن بچوں نے پی ٹی ٹی کا ایکزام پچھلے سال دیا تھا جو گلتیاں آپ لوگوں نے پچھلی بار کی تھی وہ گلتیاں آپ اس بار بلکل بھی کتائی نہ کریں اور جن بچوں کا فرسٹ اٹیمٹ ہے اس بار پی ٹی ٹی کا تو ان بچوں کو دھیان پرو میری بات کو سننا ہوگا دیکھیں یہ پی ٹی ٹی آپ لوگوں کا لاشٹ بار ہو رہا ہے اور اگلی سال سے پی ٹی ٹی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس ایک سنیرا موقع ہے پی ٹی ٹی کرنے کا اگر آپ کا سپنا سرکاری سیٹ پانے کا ہے تو میں آپ کو وہی کوئیسنس کر رہا ہوں جو کوئیسنس آپ کے پریچھا میں سب سے زیادہ بار پوچھے گئے میں آپ کو وہی کوئیسنس کر رہا ہوں تو جو بھی میں آپ لوگوں کے لیے ٹی 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 لے کر لہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے کلاسے لے کر لہ رہا ہوں ہندی کی راجستان جی کے کی ان کلاسوں کو آپ لوگ دیکھتے چلیے آپ لوگ بہت ہی مہترمون کوئیسنس میں آپ لوگوں کے لیے لہ رہا ہوں جو پریچھا میں سب سے زیادہ بار پوچھے گئے ہیں تو یہاں پر کیا آئے گا 61 questions یہاں پر آ جائے گا درشتی کون دی اوپسنز کریکٹ ہو جائے گا بھارت کے ادیوگو نے جس گتی سے بکاس کیا ہے وہ خالستان ہے پر پرسنس نہیں ہے دی اوپسنز جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا یہاں آ جائے گا پرسنس نہیں ہے پراتا کالین بھرمن سواست کے لئے خالستان ہوتا ہے پوشک لابکاری گردائک سرشت پراتا کالین بھرمن سواست کے لئے کیا ہوتا ہے لابکاری ہوتا ہے تو بی اوپسنز جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا خودائی میں ملے ابسیس ہماری پرمپراؤں کی خالستان ہے نسان پرتیندی پرتی خوتک خودائی میں ملے ابسیس ہماری پرمپراؤں کی کیا ہے پرتیخ ہیں سی اوپسنز جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشنز کہا دلوالہ کے مندر واسطو سلو کی ڈرشٹی سے خالستان ہے پتکرشت ویششت پرکٹ آدوتی ہے دلوالہ کے مندر واسطو سلو کی ڈرشٹی سے کیا ہیں آدوتی ہے دی اوپسنز جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیکی نیس کوشن دیکھے گا اب دیکھے گا آپ پی ٹی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں اس بار پریچھا میں محابرے بھی پوچھے جائیں گے تو اس کی پریکٹس کر لے جیے نردیس سڑھ سڑھ سے پچکتر نیچے دے گئے محابروں اور لوگ ترتیوں کے صحیح ارث بتانے کے لیے اچھے بیقلب کا چین کیجئے کاغچی گھوڑے دوڑانا اس کا محابرہ کیا ہوگا لمبی لکھا پڑی کرنا بیکار کی باتیں کرنا لکھت پرمار دینا ان میں سے کوئی نہیں کاغچی گھوڑے دوڑانا یعنی کی لمبی لکھا پڑی کرنا اے اوپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیچ کوشن دے گا بالو کی بھیت اس کا محابرہ کیا ہوگا نسطار بستو ریگستانی علاقہ سیگر نشٹ ہو جانے والی بستو ان میں سے کوئی نہیں بالو کی بھیت اس کا محابرہ کیا ہوتا ہے سیگر نشٹ ہو جانے والی بستو یعنی سی اوپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ہکہ بھرنا اس کا محابرہ کیا ہوگا سیوہ کرنا آگیا مالنا ہکے میں پانی بھرنا ان میں سے کوئی نہیں ہکہ بھرنا اس کا محابرہ کیا ہوگا ہکہ بھرنا یعنی سیوہ کرنا اے اوپسن سکریکٹ ہو جائے گا نیچ کوشن دیکھے گا کلم توڑنا اس کا محابرہ کیا ہوگا لکھے ہوئے کو کاٹنا موت کی سدہ دینا خوب لکھنا سمبند توڑنا کلم توڑنا اس کا موابرہ کیا ہوگا کلم توڑنا یعنی خوب لکھنا سی اوپسنز کریکٹ ہو جائے گا ہاتھ کا مل اتینت تکچھ بستو محنت کی کمائی سہج پرابت بستو پرماتما کی دین ہاتھ کا مل اس کا موابرہ کیا ہوگا اتینت تکچھ بستو اے اوپسنز جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن دل کے گا سبی بچے آسمان سر پر اٹھانا سرگل کرنا بوجھ اٹھانا لڑنا جھگڑنا ان میں سے کوئی نہیں آسمان پر سر اٹھانا آسمان سر پر اٹھانا سرگل کرنا اے اوپسنز جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی ہے اور وہ چیز آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کو نہیں مل رہی تو آپ چلا چلا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ چیز میری کہاں پر ہے یعنی سرگل کرنا آسمان سر پر اٹھانا یہ بول سکتے ہیں آگ لگے پر پانی کہاں کلہے میں کبھی سکو نہیں ہوتا مصیوت آنے پر سیج نیٹل تھی بکت پر عبیشت بستو نہیں ملتی ان میں سے کوئی نہیں آنسر ہو جائے گا بکت پر عبیشت بستو نہیں ملتی سی آپسنز کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشنز کیا ہے آکاز سے باتے کرنا اس کا موبرہ کیا ہوگا بہت اونچا ہونا بہت تیز دوڑنا ابیمان کرنا کلپنا کرنا آکاز سے باتے کرنا اس کا موبرہ کیا ہوگا بہت اونچا ہونا یہ آپسنز جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا روئی کی طرح دھنز اس کا موبرہ کیا ہوگا اکھاڑ پچھاڑ کرنا خوب مارنا پیٹنا سربنا سکر ڈانا نیسس کوئیسن دیکھئے گا سبھی بچے نیس کوئیسنز ہمارا ہے آنکھ اٹھانا اس کا موبرہ کیا ہوگا دھیان سے دیکھنا اپیکشہ سے دیکھنا رجلزتا سے دیکھنا ست رباؤ سے دیکھنا آنکھ اٹھانا اس کا معامرہ کیا ہوگا آنکھ اٹھانا یعنی ست رباؤ سے دیکھنا dOptions جو آپ کا کرکٹ ہو جائے گا سو گئے نیسس کوئسنز ہمارا جہاں ایک ہی سبد کے انیک ارتبینجیت ہو وہاں کونسا الانکار ہوتا ہے سلیس یمک اُٹھر اکچھا روپک جہاں ایک ہی سبد کے انیک ارتبینجیت ہو وہاں کونسا الانکار ہوتا ہے وہاں پر سلیس الانکار ہوتا ہے یعنی اے آپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوئشنز کا ہے رودن کا حسنہ ہیتو گان پنگٹی میں کونسا الانکار ہے بیرودھا باس بیبابنا اسنگتی یا دیپک بیرودھا باس اے آپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائے نیسٹ کوئشنز دیکھے گا سبی بچے دیکھو دو دو میک برستے میں پیاسی کی پیاسی پنگٹی میں کونسا الانکار ہے بیشوکتی بیبابنا انپراس یمک یہاں ہو جائے گا بیشوکتی الانکار اے آپسنز جو آپ کا کریکٹ ہو جائے نیسٹ کوئشنز دیکھے گا سبی بچے نیم لکھت میں سے کونسا اپنیاس پریمچندر کا نہیں ہے گوان کرم بھومی رنگ بھومی آگ کا دریہ آگ کا دریہ جو ہے نا یہ مونسی پریمچندر کا نہیں ہے مدوسالہ کے لکھا کون ہے نرالہ جائسی سوردہ بچن ہریونس رائے بچن دی آپسنز کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آج کی اس کلاس میں ہم لوگوں نے راجستان پی ٹی 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 دو جہا چوبیس کی پریچھا کیے دیئے جنرل ہندی کے کل ایٹی کوئشنز ڈسکس کی ہیں ایٹی میں آپ کو سیبنٹی فائب کوئشنز کے صحیح جواب بتانے تھی تو اسی کوئشنز میں آپ لوگوں نے کتنے کوئشنز کے صحیح جواب بتائے ہیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس ویڈیو کو لائکو سیے ضرور کریں چینل پر نئے ہیں جی لوگوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور نوٹیفیکشن بائل آن کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ناش ویڈیو کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت